بارکہِ الہی تھے اور مقبولِ دربارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بے شک کیا بات ہے؟ وہ مقبولِ بارکہِ اولیاء اللہ تھے ماشاءاللہ وہ اگرچہ صدارتی عواری آفتہ لیکن ان کی اصل حصبت یہ تھی کہ وہ سیرت پر صدارتی عواری آفتہ ماشاءاللہ دارکہ آپ کو بہت روحوں کو ملتے ہیں حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالشکور سالد انساری رحمت اللہ تعالیٰ آپ انمن طلبہ اسلام کے بانی ارکان میں سے ہیں بے شک بے شک علم مصطفیٰ ویلفر سوسائیٹی جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اگر میں کہوں ویلفر سوسائیٹی بن چکی ہے جس کے تحر پر پاکستان میں کام ہو رہا ہے فیصلہ بعد میں اس سوسائیٹی کو بنانے میں اور اس کو چلانے میں ان کا ایک بہت ہی عالی کردار آخری دن تک اس کے لیے دن رات منت کرتے ہیں دعائیاں اور کیپس میں جانا اور سارا کی سکول پتہ نہیں کیا کیا کام تھے ہم تو حیران تھے کہ یہ بندہ ہے یا دن ہے یعنی اتنا وقت وہ دیتے تھے یقینا یہ ان کے وقت کے اندر ان کی عمر کے اندر اللہ نے برکت لکھی کہ اتنی عمر میں نظر رہے ہیں ان سے بہت زیادہ کام لیے سوال اللہ ماشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنرسیٹی تھے مرکز تحقیق فیصلہ باد فیصلہ باد ایک سنتی شہر ہے کروبری شہر ہے اور آج تک فیصلہ باد میں بڑے بڑے علماء گزرے سارا کو چھوڑا تھا لیکن فیصلہ باد کے اندر کوئی مرکز تحقیق نہیں بنا تھا ڈاکس صاحب نے قبلہ استاد محترم محمد عیسیٰ قریش صاحب مددر عالی کی مدد سے ان کے ساتھ مل کر مرکز تحقیق ٹائم کیا اور اس کے تیر فیصلہ باد میں سیرت کے عنوان پر امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ درہ علیہ کے عنوان پر اور تصوف کے عنوان پر آلہ حضرت آمد رضا فردی رحمت اللہ درہ علیہ کے عنوان پر چھے بڑے سیمینار کروبر ماشاءاللہ اگرچہ وہ سیمینار جو تھے وہ نیشنل لیول کے تھے لیکن اگر ان شخصیات کو دیکھا جائے جن شخصیات وہ یہاں بلاتے تھے اور ان کا وہاں خطاب کراتے تھے وہ انٹرنیشنل لیول کے وہ سیمینارز ہوتے تھے اور ہر وقت وہ اس کے لیے سوچتے رہتے تھے کہ جو پہلا سیمینار کروایا تھا اس کا مواد شائع کیسے کرنا ہے آخری جو میں نے ان کے ساتھ گفتگو ہی ہے اس وقت بھی یہی گفتگو ہوتی رہی کہ ڈاکس صاحب کے پاس ٹائم نہیں مل رہا وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہے میں یہ چاہتا ہوں جلد جلد وہ کتاب سامنے آ جائے یعنی ان کی سوچ اور ایندہ ہم نے کیا کرنا ہے یعنی یہ جو تحقیق کی راہ پر ہمارے لوگوں کو انہیں لگایا اور علم کی راہ پر لگایا یہ ان کا ایک بہت عظیم کارنا ہوا ہے اور وہ سرپست اور سیرمین تھے زیند غوثیہ فانڈیشن کے یہ بھی ایک ویلفر تنظیم ہے اسی طرح سے وہ یہ جو ہماری علمصطفیٰ قرآن اکیڈمی ہے فیصلہ باب کی اندر یہ ایک بہت بھی منفت نویت کا منصوبہ انہوں نے شروع کیا کہ ایسے بچے جو کہ اس وجہ سے قرآن پاک کی تعلیم نہیں حصر کرتے کہ ان کو اچھا محول نہیں ملتا ان کے لیے اچھا محول فراہم کیا رہے انہوں نے علمصطفیٰ قرآن اکیڈمی کی بنیاد رکھی مانوری صاحب کے ساتھ مل کر اور الحمدللہ سیکڑوں بچے جن میں ان کے اپنے بیٹے بھی ماشاءاللہ شامل ہے وہ قرآن پاک وہاں سے حفظ کر کے آج کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عدو پر پہنچ جائے اور اسی کی دوسری شارجوہر مدینہ ٹاؤن میں بھی قائم ہو چکی ہے الحمدللہ اسی طرح سے وہ جنرل سیکڑی تھے فیصلہ باد مالوچی کلاب یعنی اپنا جو اندہ شعبہ تھا جیل کا اس کے بھی جنرل سیکڑی ہے جس کے تحت انہوں نے نیشنل لیول کی بہت سی کانفرنسز کروائی درمیٹالوجی کلاب تو اس کے تحت انہوں نے کانفرنسز کروائی اور پاکستان کے اندر اس کی تحقیق پہ ماشاءاللہ بہت کام ہوا اور اسی طرح سے وہ ان کی جو تحریری خدمات ہیں اس حوالے سے بھی وہ چیف اٹیکل تھے سیرت رنگ اور کتاب لیڈی میکزین کے اور مدیر تھے علمصطفی میکزین فیصلہ باد کے اور مہرے امراض جل تھے اور جیسا کہ وہ مختلف حسبتالوں میں لاہور بھی خدمات سر انجام جاتے رہے فیصلہ باد میں بھی مختلف حسبتال میں اور ان کا اپنا کرنے تو آپ جانتے ہیں تو ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے بھی بہت عالی اور عرفہ ہیں کہ وہ علمی عدبی اور تحقیقی اور طبی سیمینارز اور کانفرنسز کے اورگنیزر تھے کوئی نہیں کام کرنے والے کوئی بھی ہوتے تھے لیکن ان کو جو جذبہ دینے والے ان کو ایک لگن دینے والے وہ ڈاکساب ہوتے تھے اور یہ جو ہمارا ماشاءاللہ المصطفیہ تینگرسون کا پرورام ہے اس کا جو پہلا پرورام تھا وہ ڈاکٹر زفر اقبال نوری صاحب نے دیا تھا اس کے بعد ماشاءاللہ یہ جیسے ابھی ذکر ہوا ہے یہ پرورام پہلے ہمزان میں ہوتا تھا پھر ایسا ایسا یہ مہینہ بات ہونے لگ گیا کبھی پہلے جمعے کبھی دوسرے جمعے جس طرح بھی ممکن ہوتا تھا وہ اس کو کر دے رہے اور یہ بغیرہ سے جائے اصل میں بات یہ ہے کہ کام تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن کام کو باقیدگی سے کرنا اور اس کی فکر کرنا یہ ڈاکٹر صاحب کا خاصہ تھا وہ اس وجہ سے کہ انہوں شروع سے وہ تنظیمی آدمی تھے انہوں نے جیسے ابھی ذکر ہوا کہ وہ غریب کرانے سے تولک رکھتے تھے لیکن ان کا دل غریب نہیں تھا وہ ایک وسیع القلب آدمی تھے دونوں اعتبار سے وسیع القلب تھے ایک اللہ کی راہ میں بڑا ترکس کرتے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کبھی بھی کوئی بندہ جیسی بھی بات کر جائے کبھی دل پہ نہیں لیتے یہ ہم کا بڑا خاصہ تھا یہ دونوں اعتبار سے وسیع القلب تھے یعنی اپنے اوپر صاحب چیزیں برداشت کر لینا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ لوگوں کے جو غم تھے وہ اپنے اندر سموتے سموتے وہ دل کے مریض بند تھے وہ کسی سے گلا نہیں کرتے تھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتے تھے ہمیشہ محبتیں باٹھتے تھے ہمیشہ محبت کے سفیر بن کر رہا دگا جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ ہر آدمی وہ سفیر محبت تھی اور جہاں بھی وہ جاتے تھے سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے انجمن دربہ اسلام لے لیں ویل فیر سوسائٹلی لے لیں دیگر اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مارے فیصلہ بال کے اندر ایک تنظیم ہے ملاد کی بیٹی ملاد کی بیٹی ایک عام سا ملاد منانے کے لیے تھے لیکن ڈاٹس صاحب اس کے اندر آئے یوں لگا جیسے ڈاٹس صاحب اس کے اندر آئے اور اس کے اندر جان ڈال دی واہ واہ حرارہ ملین یانقے کوئی مکالے کے اندر تو انہوں نے جو باتیں کی میں تھوڑی سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ڈاٹس صاحب کے اندر اچھوڑے دینوں پاٹ فون اور کہتے تھے کہ انردیس صاحب کیا ہو رہا ہے یار کوئی کانفرنز کر لیں کوئی سم Llائر کر لیں تو nella اس離ن پور پر انہوں نے اس کو ایک عدارہ بنا گیا اس کے تحب تحفظ ختم نبوت پر بہت زیادہ کام ہوا اس کے تحب یہاں پر بھی ایک ان کی بڑی خواہشتی کی ایک مشارہ ہو جو کہ ختم نبوت پر لکھا جائے تو یہ ان کی نظریں دیتے ہیں میں نے اس وقت میں تاریخ صاحب میں نے کبھی بھی ایک بھی ختم نبوت پر کلام نے لکھا تھا اس دن ان کے جیسے انہوں نے کہا میں نے تین کلام لکھ دی بہت اچھا مشارہ دوستوں نے تو یہ ان کا ایک تھا ان کی نظر کرم سے لوگ شاعر بن گئے لوگ عدیب بن گئے لوگ خطیب بن گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کو اگر بولنا آیا تو یہ ڈاکٹس صاحب کی نظریں کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور انہوں نے خود بھی ماشاءاللہ دین کا بہت زیادہ علم حاصل کی ابا قیدہ بیس سال تک ڈاکٹس صاحب یہاں موجود ہوں کے ساتھ وہ حضرت علامہ عطال مصطفیٰ طائر صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو غریب ارامد فرمائے وہ بھی ہمارے بہت ہی خلیق قسم کے دوست تھے ان کے پاس بقیدگی کے ساتھ جاتے رہے اور قرآن پاک کی تعلیم حصر کرتے رہے عربی زبان کی لیکن ہم تو عربی کے استاد ہیں ہم نے اتنی خدمت شاید نہیں کی جتنی انہوں نے ان کے ساتھ نہیں کی بقیدہ بیسرہ بیاد کے اندر عربی زبان سکھانے کے لیے کوئی کلاس کا انگرہ جو ہے عربی زبان سکھانے کے لیے عربی زبان سکھانے کے لیے